کہ یو اے ای نے جو بھی ہم اس کے بارے میں بلوم بگ میں یا وہ سٹیپ لیئر ہے ایز ای میڈیئیٹر لیکن اس کے کوئی امید خاص نہیں ہے اس کی طرف سے تو باقی کسی ممالک کی یا کسی بھی سٹیٹ کی یا کسی بھی انٹرنیشنل آگریزیشن کی طرف سے کوئی امید ہے کہ وہ فیسلیٹیٹر میڈیئیٹر کوئی بھی رول پرفارم کریں گے بیٹون انڈیا اور پاکستان اگر انڈیا فیفت آگسٹ کی پوزیشن پہ واپس چلا جاتا ہے آرٹیکل 360 ریووک کر دیتا ہے کشمیریز پہ سے لوک ڈاؤن ہٹا لیتا ہے یہ تین واحد چیزیں ہیں جس کے بعد پاکستان باتچیت کر سکتا ہے اس کے بغیر اگر آپ تو مینی بریجز جو کراس کرنے پڑیں گے آپ کو انڈیا کے ساتھ علقات بحال کرنے کے لیے انڈیس وارٹی ٹویٹی ایک روٹین کا کام ہے اس کے لیے تو ملنا جلنا پڑتا ہے چیزیں ہینڈل کرنی پڑتی ہیں لیکن اس میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان از ایکسپوز ٹو وارٹ ٹیررزم فرام انڈیا تو اس کے بعد اس کی سینکٹیٹی کیا رہ جاتی ہے آپ کون کون سی باتوں پہ یاد کرائیں گے کہ انڈیا اپنے کسی معاہدے پہ جو سائنٹ چیزیں ہیں ان پہ بھی وہ قائم رہا ہو اس کے لیے تو کوئی چیز ایمپورٹنٹ ہے ہی نہیں کوئی ریٹن ایگریمنٹ کوئی ایم او یو کوئی کامپوزٹ ڈائلوگ this is all bullshit for them to be very honest اگر انڈیا 5 آگست کی پوزیشن پہ واپس چلا جاتا ہے آرٹیکل 360 ریووک کر دیتا ہے کشمیری اس پہ سے لاک ڈاؤن ہٹا لیتا ہے یہ تین واحد چیزیں ہیں جس کے بعد پاکستان باتچیت کر سکتا ہے اس کے بغیر اگر آپ باتچیت کریں گے تو آپ بہت سویر گلتی کریں گے آپ ڈچ کریں گے کشمیری اس کو دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو اس وقت انڈیا کی بہت ضرورت ہے پاکستان کی بھی بہت ضرورت ہے اس کے باوجود اس کی ایڈمنیسٹریشن جو میسے جو بھی نمائندہ ان کا گیا ہے سیکٹری آف ڈیفنس آسٹن لائٹ جو گئے ہیں وہ انڈیا گئے ہیں کہ پاکستان آئے ہیں وہ انڈیا گئے ہیں راجنات سنگھ سے ملے ہیں ایک دفعہ بھی کشمیر کی بات ہوئی ہے اگر ہیومن رائٹس کا بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کو اتنا خیال ہے تو لو سی کی ایک دفعہ بھی بات ہوئی ہے یہ صرف دکھایا جاتا ہے بلومبرگ ہو یا کوئی اور ہو چیزیں لے کے رپل ایفیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید کہیں سے جیسٹرز اچھی آئیں بٹھ ٹھیک ہے آرمی چیف نے ہمیشہ یہی کہا ہے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں تو جواب میں لو سی پہ لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں آج یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آج ہونے والے یہ دو سال کے بعد تنازات جتنے بھی مذاکرات اور آج ہونے والی تمام بات چیت ہے وہ کہاں جا کے رکتی ہے اس کا کیا ہمیں سرہ ملتا ہے اور اس کے علاوہ کیا دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کیا کوئی اور ملک اپنا مصبت کردار ایز ای فیسلیٹیٹر اور ایز ای میڈییٹر ادا کر سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جی جلل صاحب کیا کہتے ہیں ہمیں متحدہ عرب امارات کا رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اب کیا کہتے ہیں کس سے توقع ہے دیکھیں متحدہ عرب امارات کا رول میڈیا میں تو بہت بات چل رہی ہے لیکن قومنک طرف سے اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں اور جو میں نے اس کے بارے میں انفرمیشن کلیک کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی پتا چلا کہ اس کے بارے میں جو بات چیت ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کے کی جا رہی ہے اس طرح کا کوئی خاص باقاعدہ ایسا انتظام نہیں کیا گیا جہاں یو اے ای کو کہا گیا ہو کہ یہ رول ادا کرے اور ویسے بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ملک جنہوں نے اپنے معاشی مالی مفادات بھارت سے وابستہ کیے ہیں وہ کبھی بھی بہت اماندارانہ طریقے سے آپ کی وقارت نہیں کریں گے اور آپ کے معاملات کو اس طرح ہینڈل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جس طرح ہماری ضرورت ہے یہ امریکہ کا بھی ہے وہ ہمیشہ جب بھی سارسی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دونوں ملک کا گر کہیں لیکن میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی ایک آنس بروکر کے طور پر کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے آج مفادات بھارت کے ساتھ ہیں اور مثال موجود ہے کہ پاکستان کے کندوں پہ چڑھ کے آپ نے افغانستان کی جنگ لڑی اور پھر ادھر بھارت کو بٹھا دیا اور آج وہاں پہ کتنا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہوتا ہے کسی اور ملک کے خلاف تو نہیں ہوتا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس حمینے چاہیں اور جو فیصلے کرنے ہیں وہ میرا خیال ہے ہمیں خود اپنے مفادات کی روشنی میں کرنے چاہیں جہاں تک کہ یہ کشمیر کے معاملے میں سیز فائر ہوئی یہ بلکل دو ڈی جی امو کے اپنے درمیان بات چیت ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو فائرنگ کر کے نقصان ہو رہا ہے اس کو نہیں کریں گا اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو تعلقات بہتری کے طرف جارے ہیں یہ بھارت کی طرف سے ایک انیشیٹیو ہے اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ان کے اپنے جو تنک ٹینکس ہیں ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ قوارڈ کا حصہ بن گئے لہذا اب چائنہ کے ساتھ تو آپ کا معاملہ چلتا رہے گا چائنہ کے ساتھ وہ تعلق آپ کا نہیں رہے گا جو پہلے تھا تو کم از کم آپ دوسرا فرنٹ آپ اپنا جو ہے اس کو پیس فل کر لیں اور پاکستان کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت شروع کریں اس میں پاکستان کی طرف سے جو مصبت میسیج دیا گیا یا باتشیت کی گئی اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں بہت پیش رفت کی پاسیبلیٹی نہیں کیونکہ بھارت جو کچھ کر بیٹھا ہے کشمیر میں وہ میرا نہیں خیال کہ موڈی وہ تبدیل کرے گا کیونکہ موڈی کی اپنا اس کا پلٹیکل کیریئر اس پر سارا اس سے وابستہ ہے اور پاکستان کی ریکوارمنٹ یہ ہے کہ کشمیر پہ بات ہو اور اس کی بنیاد جو ہے وہ وہی قراردادیں جو سیکریٹی کاؤنسل کی ہیں انہی کی بنیاد پہ بات بلکل ٹھیک این بیسی ابھی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ comes to the dialogue بھی ویری فرنک ہمیشہ کوئی غیر ملکی مداخلت ہی ہوتی ہے جو ہمیں مزاکرہ کی میرس پر لے کر آتی ہے اب امریکہ بہادر کیے ہو روز کیے ہو یا ابھی جو چھوٹے موٹے ملکیں اب انتازہ لگائے نا یو اے ای کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان بھارت کے درمیان سالے سے کلا رہا ہے خیرت ہوتی ہے بعض اخوات تو تو خیر لیکن جنرل صاحب کی میں وہ بات ادھار لے لیتا ہوں کہ ہم نے جو غلطیاں کی ماضی میں اپنے کندے پیش کیے پہلے سوال کا جواب وہاں پر مل بھی آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اب بھارت سے تجدید عید کی بات ہو رہی ہے فراس صاحب پہ رہی آدھ آگئے آج انہیں نشان منتیاز ملا ہے کہ اپنے تجدید عفا کا نہیں امکان جانا یہ پیما بھول گیا ہندوستان ہندوستان یہ بھول گیا کہ کمپوزٹ ڈائلاؤگ کیا تھے ہندوستان یہ بھول گیا کہ نیرو کا نیرو خود بھول گیا تھا کہ اس کا وعدہ کیا تھا کیا اس تسواب رائے ہونا تھا وہ بھول گیا کہ اس کے ملک میں مسلم اخلیت دوسری بڑی آبادی ہے دوسری بڑی آبادی ہے ہندوستان کی اور اس کے بعد اس تین جو اس کو مارا پیٹا کچھ لاکشبی پہ قبضہ کیا پھر مجھے اپنے پرائیم میریسٹر کی باتیں یاد آتی ہیں کہ بھارت سے مذاکرات کے حالات نہیں ہیں جب تک بھارت پانچ اگست کے واقعات کو فیصلوں کو واپس نہیں لیتا میں مذاکرات نہیں کروں گا اور نہ میں مذاکرات کرنے کے آق میں ہوں اس طرح میں بہت کلیر ہے ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے بلومبرگ کی طرف سے ایک نیوز ہے یہ جس میں پتا چلا ہے کہ یو اے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں میڈیشن کروانا چاہتا ہے مگر پاکستان یہ سمجھے بیٹھے پہلے ہم شرط رکھیں گے کہ پہلے آرٹیکل تین سو ستر ختم کرے اور تھارٹی فائیوے اس کے بعد ہم بھارت سے بات کریں گے مگر انہیں پتا ہونا چاہیے جو بھیکاری ہوتا ہے اس کے پاس آپشنس نہیں ہوتے نہ بھارت نے پہل کیے نہ کوئی یو اے چاہتا ہے کسی طریقے سے ان میں اکل آجائے ان کے پاس آخری سمیں ہے اس سے پہلے کہ ان کا پاکستان برباد ہو اس لئے بھائی کے ناتے ان کو ایک موقع دینا چاہتا ہے مگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سارے دیش ہمارے سامنے جھگے اگر ان میں اتنا دماغ ہوتا تو ابھی تک اپنے دیش کی یہ حالت نہیں کرتے یو اے تو ان کا بھلا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پورے کھتنے میں شانتی ہو جائے اور ان گوار لوگوں کو بھی اکل آجائے مگر ان کا دماغ تو ساتھویں آسمان پہ ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ سارے ملکے ہمیں فسانا چاہتے ہیں اور ہمیں پہلے کشمیر کا مددہ سال کروال لینا چاہیے اس کے بعد باتچیت کرنے چاہیے اسی چکر میں فسے رہیں گے نہ تو ان کی کوئی بات سنے گا نہ مانے گا اور اسی طریقے سے تل تل کر کے مرتے رہیں گے اور ایک دن بلکل ختم ہو جائیں گے اب تو سارے دیشوں نے ملکے ان کی مدد کرنے بھی بند کر دیئے دھنیواد فرنڈز